ملکم ٹو مائی چینل ٹکنیکل ادنان ریڈمی اے تری موبائل ریڈمی اے تری موبائل سکرین لاکھ ریمو ویڈاوٹ پاسور ٹھیک ہے دیکھیں سب سے پہلے موبائل کو فاور اپ کریں گے ٹھیک ہے یہ ہو گیا پاور اپ موبائل شٹنگ ڈاؤن ہو گیا ٹھیک ہے آپ کیا کریں گے پاور بٹن اور والیوم نیچے بٹن پاور بٹن اور والیوم ڈاؤن بٹن کو ایک ساتھ پریس کریں دونوں کو ایک ساتھ دبانا ہے موبائل آن ہونے کے لیے پاور بٹن کو چھوڑے ٹھیک ہے پاور بٹن کو چھوڑے والیوم کی نیچے بٹن کو پریس رکھیں تاکہ اس پہ اپنا آپ شنائے ٹھیک ہے ٹھوڑا ویٹ کریں تو یہ نہیں ہوا اب موبائل آپ نے دوبارہ پاور آپ کرنا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے پاور بٹن اور والیوم آپ بٹن پاور بٹن اور والیوم کی اوپر بٹن کو ایک ساتھ پریس کرنا ہے ٹھیک ہے پاور بٹن اور والیوم اوپر بٹن کو ایک ساتھ پریس کرنا ہے پاور بٹن کو چھوڑنا ہے والیوم کی اوپر بٹن کو پریس رکھنا ہے ٹھیک ہے اس پہ اب ناب شنائے گا نو کامان پاور بٹن والیم اپ بٹن یہ آنا ہے وائف ڈیٹ پہ پیکٹری ریسیٹ پاور بٹن کو کلک کریں فیکٹری ڈیٹا ریسیٹ پہ آئی پاور بٹن کو کلک کریں ٹھیک ہے پاور بٹن کو کلک کرنے کے بعد تھوڑا ویٹ کریں اس پہ اب ناب شنائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ نے ریبورٹ سسٹم ناو اس پہ پاور بٹن پہ کلک کرنا ہے اب یہ ریسٹارٹ ہوگا اب اس کو جی میل کی ذریعے گوگل ایکاؤن کی ذریعے یا جو ہے اپ آر پی بائی پاس کی ذریعے آگے لے جانا ہے اگر ویڈو اچھی لگی تو چینل کو رائک کریں سسکرائب کریں تو اس طریقے سے آپ اپنا موبائل جو ہے آہ سکرین لاکی سے ریمو کر سکتے ہیں ویڈو غور سے دیکھیں تو تو اب آپ نے دوسری دوستو سٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ سٹارٹ کرنا ہے اس میں چارچ کم ہے تو نکس کرنا ہے ٹھیک ہے سٹارٹنگ یا آئی ہے اور نکس کرنا ہے ٹھیک ہے یہ وای فائی کی ساتھ کنیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یا سپارٹ کے ساتھ تو یہاں سکپ کرنا ہے ٹھیک ہے دیکھیں وای فائی اسپارٹ کے ساتھ کنٹ کرنا ہے کنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ خود بخود آگے جائے گا توڑا ویٹ کریں گے یہاں ٹھیک ہے ویٹ کرنا ضروری ہے تو دیکھیں یہاں آپ نے ڈون کابی پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے ویٹ کریں گے ویٹ کرنے کے بعد اس پہ گوگل ایکاؤن آگیا ہے گوگل ایکاؤن پر کلک کریں گے ٹھیک ہے گوگل ایکاؤن کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس اور جی میل ہونا لازمی ہے یہ اس موبائل میں پہلے موجود تھا یہ جی میل تو میں نے اس کو اس جی میل کے ذریعے آگے لے جانا ہے تو یہ ہے میرا جی میل ایکاؤن تب ہی جی میل کے ذریعے اس کو آگے لے جائیں گے آپ نے پھر یہاں پاسورڈ دینا ہے تو اس طریقے سے آپ اپنا موبائل کو جو ہے آر ریسٹ کر سکتے ہیں اور اس پر اسکرین لاک ریبو کر سکتے ہیں تو جی میل کے ذریعے آپ نے آگے لے جائیں گے